بلکل پنجاب کے دیگر شہریوں کی طرح مولتان شہر میں بھی آج سموک کے بادل چھائے ہوئے ہیں جس کے باعث شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے حد نگاہ بھی متاثر ہوئی ہے اسی پیش نظر پنجاب حکومت کی جانب سے دیگر ازلا کی طرح مولتان شہر میں بھی جو ہے سموک سمارک لاغ ڈاؤن ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے جس کے باعث آج شہر کے تمام جو کاروباری مراکز ہیں جو صبح صویرے کل جائے کرتے تھے وہ اس وقت بند دکھائے دیتے ہیں اور تین بجے کے بعد تمام جو کاروباری مراکز ہیں انہیں کھولنے کی اجازت دی گئی ہے اس وقت مولتان کے کینٹ بازار میں موجود ہے صدر بازار ہے سب سے بڑا بازار ہے اور وہ مکمل طور پر بند دکھائے دیتا ہے تمام جو ہاں پر کاروباری سرگرمیاں ہیں صبح صویرے بہال ہو جاتی تھی اب تمام دکانے اور جو مارکیٹس ہیں وہ بند دکھائے دیتے ہیں جن میں سرے فیرست جو شہر کی بڑی مارکیٹس ہیں جن میں حسینہ گائی بازار مکمل طور پر بند دکھائے دیتا ہے اس کے ساتھ گھلگشت بازار بھی جزوی طور پر بند دکھائے دیتا ہے اور اس کے ساتھ شہر کی جو سب سے بڑی جنیو پنجاب کی غلہ منڈی وہاں پر تو جمعے کے روز ویسے ہی کاروبار موتل رہتا ہے لیکن جو دکانے کھلی بھی ہوتی ہیں آج وہ بھی بند دکھائے دیتے ہیں اس کے ساتھ لکڑ منڈی بھی بند دکھائے دیتے ہیں شہر میں اس سے جو کاروباری سرگرمیاں ہیں سمارک لاکڈاؤن کے باعث جزوی طور پر بحال دکھائی دیتی ہیں جو محدود پیمانے پر جو ہیں وہ کاروباری سرگرمیاں چلتی ہوئی دکھائے دی رہے ہیں اسی طرح سے ملتان کی زلہ انتظامیہ کے مطابق جو ٹیمیں ہیں وہ بھی تشکیل دی گئی ہیں جو تمام جو مارکیٹس ہیں انہیں چیک بھی کیا جا رہا ہے جو مارکیٹس کھل رہی ہیں انہیں سمارٹ لاکڈاؤن کے تحت بند کروایا جا رہا ہے ملتان زلہ انتظامیہ پنجاب حکومت کے مطابق کل بھی جو سمارٹ لاکڈاؤن ہے وہ نافذ رہے گا جبکہ اتوار کے روز مکمل طور پر شہر میں لاکڈاؤن نافذ کیا جائے گا جس کے تحت تمام جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ مکمل طور پر موتل رہیں گی اور یہ تمام کاروباری سرگرمیاں بحال کرنے کا ویسلہ جو ہے وہ اتوار کی شام کو کیا جائے گا کہ پیڑ کے روز یہ تمام کاروباری مراکز کھولے جائیں گے یا یہ انہیں بند رکھا جائے گا